بار بہت دنن کے بعد سنسار ماں بہت زیادہ آدمی رہتے ہیں وہیں بہت دشت اور اپدروی رہائیں سبہ کام اتنے برے رہائیں کی پرمیسور نے آخر ماں ایک نرڈائن لینیس کی پورے سنسار کا ایک بار سے ناس کر دیا لیکن پرمیسور نو سے خوش رہا ہے وہ ایک دھرمی آدمی رہا ہے جو ان برے آدمیان کے بیچ رہتے ہیں پرمیسور نے نو کا ایک بات بتائیس کی وہ ایک بہت بڑی بار کا لامے والا یہ ہے کارن ہائی کی وہ نو سے ایک بڑی ناو بناویں کا کہیس پرمیسور نے نو کا لگ بھگ ایک سو چالیس میٹر لمبی تیس میٹر چاکل اور ساڑھے تیرہ میٹر اونچ ناو بناویں کے خاتر کہیس نو کا ناو گوپھر کی لکڑی سے بناویں کا ہے جہما تین تل بہت سے کمرے ایک چھت اور ایک پھڑکی بناویں کا وہ ناو نو کا پریوار اور جمین کے ہر پرکار کے جانورن کا وہ بار سے سرک چھت رکھی نو پرمیسور کے آگیا مانس وہ اور وہ کے تین لڑکا جون تن کے پرمیسور کہو ہے وہی تن کے ناو بنائیں کہے سے وہ ناو بہت بڑی رہے یہی خاتر وہی بناویں ماں بہت سال لاغ نو آدمین کا آویں والی بار کے بارے ماں چتاوت رہ اور انہیں کا پرمیسور کی طرف لوٹیں کے خاتر کہیس لیکن انہیں لوگ نو پہ بسواس نہ کینے پرمیسور نے نو اور وہ کے پریوار کا اپنے خاتر اور جانورن کے خاتر بھرپور کھانا اکٹھا کریں کے آگیاں دینے جب ہے سب تیاری ہوئی گئی تو پرمیسور نو سے کہیس کہ یہ سمائے وہ کے اور وہ کی مہریہ وہ کے تین لڑکا اور انہیں کی مہرین کے پورے ملائے کے آٹھ جن کا نا کے اندر جائیں کا رہا ہے پرمیسور سب ترہ کے جانورن اور پچھین کے نر اور مادہ کو نو کے نیرے بھیجس تاکہ وہیں ناما جائے سکیں اور بار کے دوران سرکچت رکھے جائے سکیں پرمیسور ایسے ہر ترہ کے جانورن کے سات نر اور سات مادہوں کو بھیجس جن کا بلی چڑھاؤں کے خاتر اپیوک کین جائے سکیں جب وہیں سب ناما چڑھ گئے تو سویم پرمیسور نے نام کے دوار کا بند کر دی نیس اب باری صوب شروع ہوئی گئے اور باری صوت گئے صوت گئے بینا رکے چالیس دن اور چالیس رات تک باری صوت رہی جمین کے بھیتر کے سوی پانی کے سوتا پھوٹ نکڑے پورے سنسار کہے ہر یک چیز یہاں تک کی اونچے سے اونچے پہار پانی ماں بوڑ گئے جھور جمین پر رہیں والے ہر یک جانور مر گئے صرف اون لوگ اور جانورن کا چھونڈ کہے جہاں ناما رہا ہیں وہاں نام پانی ماں پیرت رہا ہے جہاں آدمی اور جانورن ناما رہا ہیں ان بچ گئے باریس رکائیں کے بعد پچھے مہینہ تک وہاں نام پانی کے اوپر پیرت رہے اور وہاں سمی کے دوران پانی کم ہوئے لگ تب ہی ایک دن وہاں نام ایک پہار کی چوٹی ماں ٹک گئے لیکن سنسار ابے تک پانی سے بھرو رہا تین مہینہ کے بعد پہار کی چوٹیاں دکھائی دیں لگیں پھر اور چالیس دن کے بعد نوہ نے ایک ہاری کا یا پتہ کریں کہ خاتر باہر بھیجس کی پانی سکھا گاہائی کی نہیں وہاں ہاری سکھی جمین کی تلاس ماں یہاں وہاں اڑت رہ کہے سے وہی ایسن کونوں جگہ نہ ملے پھر بعد ماں نوہ نے یک کبوتری کو باہر بھیجس لیکن وہی کا بھی کونوں جھور جگہ نہ ملے یہی خاتر وہاں نوہ کے نیرے واپس آ گئی یک سبتہ کے بعد وہاں وہی کبوتری کا پھر سے بھیجس اور وہاں اپنی چوانچ ماں جیتون کا یک کومل پتی لے کے واپس آئی پانی گھٹت جاتا ہے اور پودھا پھر سے اگیں لاتے نوہ نے یک سبتہ اور پر کھس پھر تیسری بار وہی کبوتری کا باہر بھیجس یا بار وہی کا رکے کا جگہ مل گئی اور وہاں پھر واپس نہ آئی پانی سکھائے رہوتا ہے دوئی مہینہ بعد پر میں سننے نوہ سے کہست اب تائیں اور تور پریوار اور پورے جانور ناو سے نکر آؤں ہیں اور بہت سارے بچے اور ناتی پوتے پیدا کریں اور پرتبی کا بھر دیں اتا نوہ اور وہی کا پریوار ناو سے باہر نکر آؤں نوہ کے ناو سے باہر نکریں کے بعد وہ ایک بیدی بنائیس اور بلی کے خاطر اپیوک کین جا سکیں والے ہر پرکار کے جانورن ماں سے کچھ کا لئے گئے بلی چڑھائیس پرمیسور وہ بلی سے خس بھا اور نوہ اور وہکے پریوار کا آسیس دینیس پرمیسور کہیس میں وعدہ کرت ہوں کی آدمی کے دوارہ کین جائیں والے سبے بورے کامن کے کارن میں پھر کب ہوں جمین کا ساپ نہ دئی ہوں میں نہ تو بارک کے کارن سنسار کا ناز کری ہوں کہے سے آدمی اپنے لڑکپن کے سمجھ سے ہی پاپی ہے پھر پرمیسور اپنے وعدہ کے چنھ کے روپ ماں پہلا میگ دھنس کا بنائی سکتا ہے جب میں کب ہوں آسمان ماں میگ دھنس دکھائی دیں تو پرمیسور یاد کری کی وہ کون وعدہ کین رہو ہے اور وہی سے ہی وہی کے لوگ بھی یاد کری اتپتی ادھائی چھے سے ادھائی آٹھ تک سے بائبل کے ایک کتھا